جمعرات 6 دسمبر کو ایران کے ساحلی شہر چاہ بہار میں پولیس کے کمان مرکز پر کار بم دمکہ ہوا ہے ایران کے سرکاری ٹیلی ویجن نے ایک سرکاری اہددار کے حوالے سے کہا ہے کہ خلیج امان پر پاکستانی بارڈر کے قریب واقع شہر چاہ بہار میں ایک کار بم دمکہ کے نتیجے میں تین افراد جان بہت خبر رسان ادارے فارس نیوز کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک مقامی شہر کا پولیس سربراہ اور دو عام شہری تھے سرکاری خبر رسان ادارے کے مطابق یہ حملہ بنیادی طور پر ایک خودکش حملہ تھا جو بارود سے بری ہوئی گاڑی کے ذریعے کیا گیا ایک عرصے سے ایران کے شہری علاقوں میں ایسے حملے ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے خال خال ہی ہوتے تھے ان حملوں نے جہاں سیکیورٹی کے حوالے سے ایرانی حکام کے بلندوں بانگ دعووں کی قلی کھول دی وہیں شکوک و شبہات کو بھی جنم دیا عام طور پر ان حملوں میں ہلاکتیں اور نقصان کم ہی ہوتا ہے اس سے پہلے ستمبر میں ایران اراک جنگ کی اٹیسویں برسی کے موقع پر منقضہ ایک فوجی تقریب پر فوجی یونی فارم میں ملبوس چار مسلح افراد نے دھاوا بول دیا تھا جس میں پتیس سپاہی ہلاک جبکہ ساٹھ کے قریب زخمی ہوئے تھے اور حالیہ کار بم دماغے میں بھی دو سویلین افراد کے ساتھ ایک پولیس افسر کی ہلاکت ہوئی ہے حالانکہ حملہ پولیس سینٹر پر ہوا ہے اور اپنی منزل مقصود پر ہوا ہے اب یا تو یہ حملہ قبل از وقت ناکام بنایا گیا ہے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بات قوت پکڑتی ہے کہ یہ حملہ پہلے سے آلہ انٹیلیجنس حکام کی طرف سے پلیننگ تھی جو کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایک ڈرامے کے طور پر رچایا گیا جیسے ستمبر میں فوجی پریڈ پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا تھا یاد رہے کہ فوجی پریڈ پر حملے میں کسی افسر کو خراش تک نہیں آئی تھی بلکہ عام سپاہی ہی لقمہ اجل بنے تھے اور نہ ہی حملہ آوروں اور تحقیقات کو سامنے لایا گیا تھا ستمبر کے حملے کا اصل مقصد اس وقت سامنے آیا جب آٹھ نومبر کو بائیس افراد کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے آگائی حکومت نے انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا تھا اور ان کے اہل خانہ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ ان کو فانسی دی جا چکی ہے اور وہ کسی بھی قسم کا احتجاج یا تازیتی جلسہ منقد نہ کریں ورنہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا حالیہ حملہ کس نے کیا یہ اپنی جگہ ایک بحث کا متقاضی ہے لیکن اس کے نتائج کیا برامد ہوں گے یہ ایک اہم بحث ہے نومبر کو امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندی کی دوسری قسط لاغو ہونے کے بعد اقتصادی حالات روبہ الزوال ہیں جس کی وجہ سے عوام احتجاج کر رہی ہے اس حملے کو آڑ بنا کر عوام کو احتجاج کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور باز نہ آنے پر اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرا کر احواز کے مظلوموں کی طرح ان کو بھی فانسی پر لٹکا دیا جائے گا موسیقی